اس ویڈیو میں خواتین کے بانچپن کے علاج کے لیے 18 عدد ہومیوپیتک میڈیسن کا ذکر کیا گیا ہے جن میڈیسن کو آپ خرید کر گھر بیٹھے اپنا علاج بلکل مفتمک کر سکتی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا زنانہ بانچپن کیا ہے خواتین میں بانچپن ہونے کی کیا وجوہات ہیں اس کی روک تھام کے لیے آپ کو کیا احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے بانچپن کے علاج کے لیے کون کون سے لبارٹی ٹیسٹ ضروری ہیں خواتین کو بانچپن سے بچاؤ کے لیے کن چیزوں اور کن باتوں سے پریز کرنا ہوگا بانچپن کے علاج کے لیے آپ کو کون کون سی خوراک کو لینا ہوگا بانچپن کے علاج کے لیے ہومیوپیتک کی کون کون سی میڈیسن ہے ان میڈیسن کی قیمت کیا ہے اور ان میڈیسن کا طریقہ استعمال کیا ہے اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے ہوگی ایک بہت ضروری اور اہم ٹپ تو بغیر ٹائمز آئے کیے بڑھتے ہیں آج کے اس ٹاپک کی طرف موجود خواتین حضرات السلام علیکم میں کنسلٹنٹ ہومیوپیتک فزیشن ڈاکٹر آسف عزیز انساری ڈسٹرک مایکروسکوپس محکمہ صحت ملتان پنجاب پاکستان آرگری لیکچرار ایمز پیرامیڈیکل کالک ملتان پنجاب پاکستان ریجسٹر ہومیوپیتک پریکٹیشنر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتک اسلام آباد جوائنٹ سیکٹری ایم میچڈی ایسوسییشن ملتان پنجاب پاکستان ناظرین آج کی اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے آپ کو میری آواز سننے کے ساتھ ساتھ ان تصویروں پر بھی غور کرنا ہوگا کیونکہ میں آپ کو جو سمجھانا اور بتانا چاہ رہا ہوتا ہوں وہ ان تصویروں کے ذریعے سمجھنے میں آپ کو زیادہ آسانی ہوگی پاکستان میں بیس فیصد خواتین بانچپن کا شکار ہیں بانچپن دو قسم کا ہوتا ہے ایک زنانہ بانچپن اور ایک مردانہ بانچپن لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم زنانہ بانچپن کے علاج کے بارے میں بات کریں گے ہمارے معاشرے میں شادی کے ایک مہینے بعد ہی لڑکی سے سوال شروع کر دیے جاتے ہیں کہ بتاؤ آپ کا پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آیا کے نہیں آپ کو حمل ٹھیرا کے نہیں کیا کوئی خوشخبری ہے کے نہیں اور ان سوالوں کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک لڑکی کا پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو نہ آ جائے انہی غیر ضروری سوالوں کی وجہ سے لڑکی ڈپریشن، انزائٹی اور سٹریس کا شکار ہو جاتی ہے تو ناظرین اب بات کرتے ہیں ان وجہات کے بارے میں جس کی وجہ سے خواتین بانچپن کا شکار ہو جاتی ہیں ویسے تو خواتین میں بانچپن ہونے کی بہت سی وجہات ہیں جن میں سے چند اہم کا ذکر ہم یہاں کریں گے نمبر ایک پی سی او ڈی پولیسسٹ اوویرین ڈیزیز میں خواتین کی اووری میں پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے لڑکی کو حمل نہیں ڈہرتا یہ پانی کی تھیلیاں لڑکی کو کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہیں اس لیے ان کا بروقت علاج ضروری ہے دوسری وجہ ہوتی ہے یوٹرس فائبرائیڈز مطلب بچہ دانی کی رسولیاں یہ رسولیاں کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اس لیے ان رسولیوں کا آپ کو بروقت علاج کروانا ہوگا تیسری وجہ ہوتی ہے انڈو میٹریوسس انڈو میٹریوسس خون کی تھیلیاں ہوتی ہیں جو بچہ دانی میں بن جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی ممکن ہے کہ آپ کو حمل نہ ٹھہرے اور انہی انڈو میٹریوسس کی وجہ سے مہواری بہت زیادہ یا بہت کم آتی ہے اور انہی کی وجہ سے لڑکی کو مہواری کے دنوں میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور ایسی خواتین کو جنسی ملاب کے دوران بہت زیادہ درد جلن ایچنگ اور برننگ محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسی خواتین اپنے ہزبینڈ کو صحیح طرح سے جنسی تسکیر نہیں پہنچا پاتی چوتھی وجہ ہے لکوریا بیماری لکوریا جیسی بیماری سے تمام خواتین اچھی طرح واقف ہیں یہ ایک بدبودار لیسدار رتوبت ہوتی ہے جس کی رنگت وائٹ آف وائٹ گرینش یا کلرلیس ہوتی ہے لکوریا ایک وجائنل ڈسچارج ہے جس میں خواتین کو اچھنگ اور برننگ محسوس ہوتی ہے پیڑوں میں درد ہوتا ہے تھائی اور لینگز میں درد ہوتا ہے پستانوں میں درد جسم میں سستی اور کاہیلی بیچینی غصہ اور چڑچڑا پن پایا جاتا ہے تو اس لیے اگر آپ کو حمل نہیں ٹھہر رہا اور آپ کو لکوریا کی بیماری بھی ہے تو لکوریا کی بیماری کو آپ ہرگز نظر انداز مت کریں اور اس کا بروقت علاج کروائیں پانچویں بڑی وجہ ہوتی ہے ہارمونز ڈس بیلنس اگر آپ کے جسم میں موجود ہارمونز کا نظام خراب ہو تو بھی آپ بانسپن جیسی بیماری کا علاج نہیں کروا سکتی اس لیے باقی چیزوں کے ساتھ ان کے ٹیسٹ اور چیک اپ کے بعد علاج ضروری ہے اور ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے چھٹی وجہ ہوتی ہے آوری میں موجود فلوپین ٹیوب کا بلوک ہونا اگر آپ کی ٹیوبز میں کوئی بلوکیج ہے تو آپ خود سوچیں کہ ایگ آگے ٹریول کیسے کرے گا ہو سکتا ہے کہ ایگ بنتے ہوں لیکن وہ آگے ٹریول نہ کر پاتے ہوں اس بلوکیج کی وجہ سے ساتھویں وجہ ہے ہمارے معاشرے کی غربت اور تعلیم کی کمی کیونکہ اگر کسی لڑکی کو شادی ہونے کے بعد حمل نہیں ٹھہرتا تو وہ گلی محلے میں موجود کسی دائی یا نان کالیفائیڈ پرسن کے پاس علاج کے لیے چلی جاتی ہے اور وہ لڑکی کی وجائنہ میں کچھ ایسی میڈیسن رکھ دیتی ہیں جس کی وجہ سے وجائنہ میں موجود ٹیوبز بلاک ہو جاتی ہیں یاد رکھیں کوئی بھی لڑکی بلاک ٹیوب کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی مگر جب آپ پیسہ بچانے کی غرض سے نان کالیفائیڈ پرسن کے پاس جاؤ گی تو آپ کو فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہی ہوگا اور آپ کسی بڑی پریشانی میں مقتلہ ہو جائیں گی یا پھر کچھ سادہ لخواتین جالی حکیم یا پیر بابا کے پاس جا کر اپنا علاج کروانے کی کوشش کرتی ہیں اور جب ہر طرح کے نسکے ٹوٹکے فارمولے اور حربے کر کے تھک جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ ہمارے پاس آتی ہیں جب وہ اپنی بیماری کو اچھی طرح سے بگاڑ چکی ہوتی ہیں تو اس لیے میں ایسی خواتین کو سمجھانا چاہوں گا اگر آپ کی شادی کے ایک یا دو مہینے بعد آپ کو حمل نہیں ڈھیڑتا تو آپ اپنے گھر کے قریب کسی سرکاری ہسپتال میں جائیں وہاں پر کالیفائیڈ عملہ ہر وقت آپ کی خدمت میں کوشہ ہے اور وہ آپ کو کوئی بہتر مشورہ ہی دیں گے آٹھوی وجہ ہے آپ کی ایج کیونکہ 35 سال کے بعد خواتین میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ویسے بھی کم ہو جاتی ہے اس لیے آپ اپنی ایج کو ہرگز نظر انداز مت کیجئے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروا دیں نومی وجہ ہو سکتی ہے لڑکی کی کم ایج میں شادی کرنا دسوی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کا وزن ضرورت سے زیادہ کم ہو گیاروی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے لڑکی کا وزن ضرورت سے زیادہ ہو باروی وجہ ہو سکتی ہے کہ لڑکی کا قدھ ہو سکتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ چھوٹا ہو تیری وجہ ہو سکتی ہے کہ لڑکی کے جسم میں خون بہت ہی کم ہو چودری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کے یہاں پہلا بیبی اپریشن کے ساتھ پیدا ہوا ہو جس کی وجہ سے اس کے پرائیویٹ پارٹس میں کوئی مسئلہ بن گیا ہو جس کی وجہ سے اب اس کو دوسری بار حمل نہ ٹھہر رہا ہو یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوران ایکسیڈنٹ آپ کے پرائیوٹ پارٹس پر کوئی چوٹ لگی ہو اور اس کا درد بھی کچھ ٹائم بعد ختم ہو گیا ہو مگر آپ کا تولیدی فنکشن خراب ہو گیا ہو ایسی خواتین جو سگرٹ نوشی شراب نوشی شیشہ ڈرگز یا کسی اور نشاہ آور اشیاء کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں تو ناظرین اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ خواتین کو حمل نہ ٹھہرنے کی کتنی وجہات ہیں اس لیے پہلے آپ کو ان تمام وجہات کو حل کرنا ہوگا ان کا مکمل علاج کروانا ہوگا اس کے بعد ہی آپ کو حمل ٹھہرنے کے چانس ہیں اور ایک ضروری بات میں یہاں کرتا جاؤں ایسا نہ ہو کہ ساری توجہ لڑکی کی بیماریاں اور ٹیسٹ پر ہی رہے تو اس لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے ہزبینڈ کا سیمن انیلائیسس ٹیسٹ کروانا ہوگا سیمن انیلائیسس کی ریپورٹ ہونے کے بعد آپ اس کے ٹوٹل سپرم کاؤنٹ چیک کر لیں کیونکہ اگر مرد کے ہی سپرم پورے نہ ہو تو لڑکی کو اتنے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں صرف آدمی کو ہی علاج کی ضرورت ہوگی اگر اس کے سپرم میں کمی ہے تو تو ناظرین اب بات کرتے ہیں بانچپن کے علاج کے لیے آپ کو کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اگر لڑکی کو بچپن میں کوئی بھی فیمل پرابلم بنے تو اس کی والدہ کو چاہیے کہ وہ اس کا فورن ٹریٹمنٹ کروائے اور اگر لڑکی کو شادی سے پہلے کوئی مسئلہ ہے تو لڑکی خود اپنی والدہ سے اس بیماری کے متعلق ذکر کرے اور گھر میں موجود بڑی خواتین کا فرض بنتا ہے کہ وہ لڑکی کو سمجھائے کہ آپ کو گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر لڑکی کسی سپورٹس یا جمناسٹک گیم میں حصہ لیتی ہے تو دورانے علاج اس کو یہ سب بند کرنا ہوگا تو ناظرین اب بات کرتے ہیں ان ٹیسٹوں کی جو حمل نہ ٹھیرنے کی صورت میں خواتین نے کروانے ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ آپ کو سکرین پر نظر آگئے ہوں گے ال ایچ ایف ایس ایچ پرو لیکٹین اسٹروجن پرو جیسٹیرون سی بی ای کمپلیٹ بلڈ اگزامی نیشن سی یو ای کمپلیٹ یورن اگزامی نیشن بیس لائن ٹیسٹ ہارمونز ٹیسٹ ارٹرا ساؤنڈ سیٹسکین ایم آر آئی لپروسکوپی آئی وی ایف آئی یو وی آئی وغیرہ تو ناظرین اب بات کرتے ہیں پرہیز کے بارے میں کیونکہ کسی بھی قسم کی بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ پرہیز کی اہمیت کو مریض اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ کچھ خواتین میڈیسن تو شوک سے لے لیتی ہیں اور ان کا استعمال بھی شوک سے سٹارٹ کر دیتی ہیں لیکن پرہیز کرنے میں کتاہی کرتی ہیں اور خواتین کی نیچر میں ہی شامل ہے اگر ان کو کسی چیز سے منع کیا جائے تو وہ منع ہرگز نہیں ہوتی اور ظاہر سی بات ہے جب آپ پرہیز نہیں کریں گی تو میڈیسن کو آپ کے جسم میں اپنا عمل کرنے میں دکت ہوگی جس کی وجہ سے آپ بیماری سے نجات حاصل نہیں کر پائیں گی ایک وقت میں دو ڈاکٹروں سے علاج ہرگز نہ کروائیں ایک وقت میں ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کروا کر صرف اسی کی میڈیسن کو استعمال کریں کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی نزلہ کھانسی یا بخار نہیں جو آپ تین دن یا سات دن میں ٹھیک ہو جائیں گی یہ ایک کریٹیکل مسئلہ ہے جس کی ٹریٹمنٹ مہینوں چلنی ہوتی ہے ایسی خواتین جن جوائن نہ کریں کسی بھی قسم کی نشاور اشیاء کا استعمال ہرگز نہ کریں آلو چاول بڑا گوزت فاس فوڈ اور کوڑرنگ کے استعمال کو ترک کرنا ہوگا اپنے جسم میں مٹاپا ہرگز نہ ہونے دے رات کا کھانا سات بجے کھا لیں کھانے کے فوراں بعد لیٹنے سے پرہیز کریں اپنے ڈائیجیسٹف سسٹم کو بہتر کریں اور اپنے جسم میں کبز ہرگز نہ ہونے دیں تو ناظرین اب بات کرتے ہیں خلاق کے بارے میں کہ آپ نے اپنی روزمرہ لائف میں کون کون سی خوراک کو اپنی لائف کا حصہ بنانا ہوگا اپنی روزمرہ کی خوراک میں دودھ انڈے سیب فیش فروٹ اور فریش جوسس کا استعمال کریں دوپہر کے کھانے میں سلات کا استعمال یقینی بنائیں روزانہ صبح نہار مو دو گلاس پانی کے لازمی پیئیں کھانے کے آخر میں پانی مت پیئیں بزار میں بکنے والے آرٹیفیشل جوسس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس لیے اپنے گھر میں بنے ہوئے فریش جوسس کو ہی ترجی دیں ایسی خوراک کا استعمال کریں جس میں آئرن فولاد وٹامین شاملوں اور اپنے جسم میں ہیمو گلوبن لیول ہرگز کم نہ ہونے دیں میلسس کو زبردستی روکنے اور اولاد میں وقفے کی میڈیسن بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے ہرگز استعمال نہ کریں اپنی جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی اور جسمانی نشنما کا بھی خیال رکھنا ہوگا اپنے ذہن کو صاف رکھیں اپنے ذہن میں کوئی بھی فریش خیال نہ آنے دیں اپنے ذہن کو اور خود کو عبادت میں مصروف رکھیں پانچ وقت نماز ادا کریں اور باوزو رہیں تو ناظرین اب بات کرتے ہیں ان ہومیوپیتک میڈیسن کی وہ میڈیسن آپ کو سکرین پر نظر آگئی ہوں گی ایگنیس کاسٹ کیوں الٹریس کیوں کو لفائلم کیوں سیمی سی فیوگا کیوں سبائنا کیوں ویبرنم کیوں ہیلونیاس کیوں پلسٹیلا کیوں ناظرین یہ تمام میڈیسن آپ کو آپ کے ہی شہر میں موجود کسی بھی اچھے ہومیوپیتک اسٹور سے مل جائیں گی اگر یہ میڈیسن آپ کو وہاں سے نہیں ملتی تو آپ میرے کلینک سے بھی منگوا سکتے ہیں میرے کلینک کا نام نمبر اور اڈریس آپ کو سکرین پر نظر آگیا ہوگا یاد رکھیں ہمیشہ اچھی میاری اور ریجسٹرڈ کمپنی کی ہومیوپیتک میڈیسن ہی خریدا کریں تو ناظرین اب بات کرتے ہیں ان ہومیوپیتک میڈیسن کے طریقہ استعمال کی کیونکہ میڈیسن کا صحیح طریقے سے استعمال ہی آپ کو بہترین ریزرٹ دے سکتا ہے کیونکہ میڈیسن آپ کتنی ہی اچھی اور کتنی ہی مہنگی لے آئیں مگر آپ نے ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا تو آپ اپنے وقت اور اپنے پیسے دونوں چیزوں کا زیا کریں گے آپ کی آسانی کے لیے میں نے ان میڈیسن کو تین گروپ میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے اور استعمال کرنے میں آسانی ہو جس ترتیب سے یہ میڈیسن لکھی ہوئی ہے آپ نے اسی ترتیب سے ان میڈیسن کو استعمال کرنا ہے مثال کے طور پر ایک نمبر میڈیسن کے آپ نے دس کترے ایک گھنٹ پانی میں ڈال کر مکس کر کے پین ہے اور اس کے ایک گھنٹے بعد دوسری اور اس کے ایک گھنٹے بعد تیسری اور اس کے ایک گھنٹے بعد چوتھی اس کے ایک گھنٹے بعد پانچ ہی مل اور اس کے ایک گھنٹے بعد چھٹی اس طرح پہلے دن کا مرحلہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اور دوسرے دن آپ نے دوسرے گروپ کی میڈیسن کو پھر اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے دس کترے ایک گھنٹ پانی میں ڈال کر ایک ایک گھنٹے کے وقفے سے آپ نے ان کو پینا ہے اور تیسرے دن بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے اسی ترتیب سے ان میڈیسن کو ایک ایک گھنٹے کے وقفے سے استعمال کرنا ہے یاد رکھیں ہومیوپیتک کی کوئی بھی میڈیسن آپ نے کبھی بھی استعمال کرنی ہو یا تو اس کو آپ کھانے سے تیس منٹ پہلے لے لیں یا کھانے کے تیس منٹ بار پیئیں کیونکہ کچھ خواتین یہ کرتی ہے کہ انہوں نے ابھی میڈیسن کا استعمال کیا اور اس کے تھورن بعد ہی کچھ نہ کچھ کھانا پینا سٹارٹ کر دیتی ہیں ایک مثال ہے کہ اچھی دوائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے اس لیے یہ میڈیسن آپ کو پہلا ہفتہ کڑوی ضرور لگیں گی اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ آپ کو نارمل لگیں گی تو اس لیے ان کے کڑوے پنسے آپ نے پریشان نہیں ہونا میرا پورے یوٹیوب کی ویڈیو کو چیلنج ہے اگر کسی ویڈیو میں کسی ڈاکٹر نے ان تمام میڈیسن کا ذکر ایک ساتھ کیا ہو تو آپ مجھے وہ ویڈیو دکھائیں میں ویڈیو بتانے والے کو بھی انام دوں گا اور جس ڈاکٹر نے کسی ایک ویڈیو میں ان تمام میڈیسن کو ایک ساتھ بتایا ہے تو میں اس ڈاکٹر کو بھی انام پیش کروں گا کیونکہ آپ نے یوٹیوب پر کتنی ہی ویڈیو دیکھی ہوں گی اس میں آپ کو ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر جسٹ 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 بیماری کا بتا کر اپنی ویڈیو کو اینڈ کر دیتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو مکمل میڈیسن نہیں بتاتے بلکہ آپ کو اپنے کلینک پر بلا کر علاج کرنے کی بات کرتے ہیں کیونکہ اب یوٹیوب پر بھی ڈاکٹر کم اور دکندار حضرات زیادہ آ گئے ہیں جبکہ میرا سسٹم ایسا نہیں ہے میں آپ لوگ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری گورنمنٹ جاب بھی ہے چیف ایڈزیکٹیو ہیلت آفیس ملتان میں میرا نشتر ہسپتال کے سامنے میٹرو ہومیوپیٹک کلینک بھی ہے میں ایک پرائیوٹ پیرامیڈیکل کالج کا ٹیچر بھی ہوں اور یوٹیوب سے بھی ماشاءاللہ میری ارننگ ہو جاتی ہے میں نے یہ چینل صرف و صرف عوام کی فلا کے لیے بنایا ہے تاکہ میں لوگوں کو سستی قیمت میں اچھا علاج مہیا کر سکوں اور غریب عوام گھر بیٹھے اپنا علاج خود ہی کر سکیں اور لوگوں کو پتا چلے کہ ہومیوپیٹک میڈیسن کے کتنے جادوی اثرات ہیں اور وہ بھی بغیر سائیڈ ایفیکٹ کی اس لیے کسی بھی قسم کی بڑی پریشانی سے بچنے کے لیے فورا اپنے مالس سے رابطہ کریں اور ہمیشہ کابیل تجربہ کار مستند اور ڈگری آلڈر ہومیوپیٹک ڈاکٹر سے ہی اپنا علاج کروایا کریں کیونکہ میں اپنے ویورز کو پہلے بھی سمجھاتا ہوں کہ یوٹیوب کی بھی ایسی کسی ویڈیو پہ آپ یقین مت کیا کریں جس میں آپ کو ڈاکٹر کا چہرہ نظر نہ رہا ہو یا وہ اپنی ڈگری آلڈریاں آپ لوگ کو نہ دکھا رہے ہوں کیونکہ یوٹیوب پر بھی کافی فیک لوگ آگے ہیں جو بغیر اپنا چہرہ اور ڈگری آلڈر دکھائیں آپ لوگوں کو علاج بتا رہے ہیں اور کچھ سادہ لوگ خواتین ان باتوں کو سچ سمجھ کر وہ نسکا ٹوٹ کا فارمولا یوز کر کے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں جس کا ان خواتین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ اپنے وقت اور پیسے کا زیا کرتی ہیں اور فائدہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے الٹا آپ اپنی بیماری کو مزید بگاڑ لیتی ہیں اور دوبارہ بحالی کے راستے بھی بند کر لیتی ہیں اور جب آپ ہمارے کلینک پر آتی ہیں تب تک آپ بہت دیل کر چکی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مہنگے ٹیسٹ اور مہنگا علاج کروانے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ناظرین آپ خود دیکھیں کہ بیوٹی پالر کی لڑکیاں بھی آپ کو ہیل ٹپس بتا رہی ہیں ککنگ کے چینل والی لڑکیاں بھی آپ کو ہیل ٹپس بتا رہی ہیں جم کلم کی لڑکیاں بھی آپ کو ہیل ٹپس بتا رہی ہیں مسجد کے مولوی حضرات بھی آپ کو ہیل ٹپس بتا رہے ہیں سڑک پر بیٹھنے والے مداری حضرات بھی آپ کو ہیل ٹپس بتا رہے ہیں اور تو اور حد ہی ہو گئی کہ کالا جادو کرنے والے لوگ بھی آپ کو ہیل ٹپس بتا رہے ہیں اور کچھ خواتین ان کی باتوں کو سچ سمجھ کر ان کی ویڈیو کو لائک کرتی ہیں کومنٹس کرتی ہیں کال کرتی ہیں اور ان کی حوصلہ افضائی کرتی ہیں تو لہٰذا ایسے فیک لوگوں کی آپ حوصلہ افضائی ہرگز نہ کیا کریں بلکہ ان کی ویڈیو کو ڈس لائک کر دیا کریں کیونکہ ناظرین آپ خود اپنے دماغ پر زور دیں کہ یہ انپر لوگ آپ کا کیا علاج کریں گے ایسے لوگوں کو اپنی ویڈیو پر جسٹ ویوز حاصل کرنے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھیں ناظرین صحیح دوا کا صحیح طریقے سے استعمال ہی آپ کو بہترین ڈیزرٹ دے سکتا ہے ادروائز نہیں کیونکہ خوچھ خواتین میڈیسن تو لے آتی ہیں لیکن اس کو پراپر ہیوز نہیں کرتی جب یاد آیا استعمال کر لی اور جب بھول گئی تو بھول گئی یہ طریقہ کار غلط ہے ناظرین دیکھیں ناظرین جب آپ دوا کو صحیح طریقے سے اور مکررہ وقت پر استعمال کریں گی تب ہی آپ کی بوڈی کے افعال صحیح طریقے سے کام کریں گے اور آپ بیماری سے نجات حاصل کر سکیں گی ورنہ بعد میں کچھ خواتین کہتی ہیں کہ میں ہومیوپیتک میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوئی یا ان کی میڈیسن کے ریزرٹ ہی نہیں ہوتے تو میں ایسی خواتین کو بتاتا چلوں کہ ہومیوپیتک میڈیسن کا دائرہ کار جرمنی اور فرانس کے علاوہ اسٹریلیا، بیلجم، ہنگری، ہمکانگ، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، سیوزی لینڈ، انڈیا اور پاکستان سمید دنیا کے ساٹھ سے زائد ممالک میں ہومیوپیتک طریقہ کار رائج ہے اور تقریباً دو سو سالوں سے دو سو سالوں سے ہومیوپیتک طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے اور آج تک اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی سامنے نہیں آئے کیونکہ ہومیوپیتک میڈیسن مرز کا نہیں مریض کا علاج کرتی ہے بانجپن کی یا آپ کے جسم میں موجود کسی بھی بیماری کا مکمل کورس اگر آپ لوگوں نے میرے کلینک سے منگوانا ہو تو بھی آپ ہم سے منگوا سکتی ہیں میرے کلینک کے کورس کی قیمت بالکل مناسب ہے صرف سور پہ روزانہ دو سور پہ روزانہ اور تین سور پہ روزانہ پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بیرون ممالک میں بھی ہماری میڈیسن بزریا کوریر بھیجی جاتی ہیں اگر کسی خواتین نے کسی بھی بیماری کا کمپلیٹ کورس منگوانا ہو تو وہ سکرین پر دیئے گئے ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اوپر آئے کے بٹن پر بھی کلک کر کر آپ میری ساری ویڈیو بلکل مفت میں دیکھ سکتی ہیں اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں نے اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کی پلے لسٹ کا لکھ ڈال دیا ہے اس کو کلک کر کر بھی آپ میرے سارے لیکچر بلکل مفت میں سن سکتی ہیں دیکھیں ناظرین میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بڑی محنت اور توجہ سے بناتا ہوں اگر میری اس سٹڈی سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے اور سمجھنے کو ملا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ اس طرح کی مفید معلومات والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور آپ اپنی اور اپنی فیملی کے افراد کی گھر بیٹھے بلکل مفت میں ٹریٹمنٹ کر سکو کیونکہ اس طرح کے چینل یوٹیوب پر بار بار نہیں ملتے جس میں آپ کو ڈاکٹر کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو ڈاکٹر کی ڈگریہ بھی نظر آ رہی ہے آپ کو ڈاکٹر کا کلینک اس کا اڈریس اور ان کا موبائل نمبر بھی نظر آ رہا ہے اگر میری کسی بہن نے یا کسی بھائی نے مجھ سے مشورہ کرنا ہو تو وہ میرے اس ورس اپ نمبر پر مکمل میسیز پر ڈیٹیل لکھ کر مفت مشورے حاصل کر سکتے ہیں یہ اپنا ورس اپ نمبر میں نے سکرین پر اس لیے لکھا ہے کیونکہ کچھ لوگ اپنا پرائیوٹ مسئلہ یوٹیوب کے ان باکس میں شیئر نہیں کر سکتے اور وہ شرم محسوس کرتے ہیں اس لیے آپ اس ورس اپ نمبر پر اپنے پرائیوٹ مسئلے بتا سکتی ہیں آپ یقین کریں پوری کنٹری سے میرے پاس ان باکس میں میسیج اور ورس اپ میں میسیج اور وائز میسیج آتے ہیں اور میں سب سے بات کرتا ہوں اور ان کو ریپلائی بھی دیتا ہوں ہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے میں ریپلائی دینے میں کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں لیکن آپ لوگ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ہر پیشنٹ کو ریپلائی ضرور دیتا ہوں ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ لوگ سے کہا تھا کہ اینڈ میں ایک ایمپورٹڈ ٹپس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو وہ ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کو شادی ہونے کے ساٹھ دن مطلب دو ماہ گزر جانے کے بعد بھی حمل نہ ٹھہرے تو بغیر ٹائمز آئے کہ یہ سب سے پہلے ہزبینڈ کا سیمن انالائسس ٹیسٹ کروائیں اور اگر ہزبینڈ کا سیمن انالائسس ٹیسٹ نارمل آ جائے تو اس کے بعد فورت لڑکی کے ٹیسٹ کروائیں اور جو میڈیسن میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے ان میڈیسن کا آپ نے میزز کے دنوں میں استعمال ہرگز نہیں کرنا میڈیسن کے دنوں میں ان میڈیسن کا استعمال آپ روپ دے اور اس کے بعد دوبارہ ان کو اسی ترتیب سے یوز کرنا سٹارٹ کر دیں لگتا ہے ناظرین آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا واسلام شکریہ